بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں نقد قیمت اصول کر لی جاتی ہے دوسرا اس کے بال سیل آن مارگزین اور مارزین شیئر کے ایسی کھڑی داری کے جس کی سیل بروکر اور آپ کے درمیان رقم کے سلسلے میں گفتگو ہو کہ پہلے رقم دے دینا ہے بعد میں دینا ہے وہ کس کس طریقے سے کھڑی دے گا وہ اس طرح کی چیزیں ہوگی تیسرے نمبر پر انوان قائم کیا تھا حاضر اور غائف سودے شیئر کے سودے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو حاضر سودہ کہتے ہیں اور دوسرے کو غائف سودہ حاضر سودے میں تو بے عبی ہو جاتی ہے اگر تیر نام کے تانسفر ہونے کے سلسلے میں دس مندرہ دن لگ جائے لیکن سودے سب عبی ہو جاتے ہیں سارے متعلقات اسی دونوں سے واپستہ ہوتے ہیں جنہوں نے شیئر پھڑی دے اور پیسے عدا کیے کمپنی میں وہ کمپنی کا شیئر حلدر بن جاتا ہے دوسرا ایک بدلہ تھا کہ غائف سودے بے عبی ہو جاتی ہے لیکن مستقبل کی طرف مزاق ہوتی ہے عبی شیئر کی بے ہو چکی ہے اسی طرح لیکن کمزے وغیرہ حقوق وغیرہ فلانہ تاریخ سے متعلق ہوں گی اس میں پھر دو شکلیں بتلائی تھے ایک تو ہے کہ حقیقت میں سودہ کرنا ہے اور ایک یہ ہے کہ حقیقت میں سودہ مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ تاریخ آنے کے بعد ایک تو حقیقت میں سودہ ہوا ہے تو نفع نقصان دونوں میں سے کسی کو ہوگا اور ایک یہ ہے کہ فلانے دو مہینے تین مہینے کے بعد یہ چیز میں آپ کو یعنی ہمارا اور آپ کا سودہ ہوگا اس وقت جو قیمت ہوگی آج ابھی سودہ ہو رہا ہے تین ہزار روپے کنکل کے اوپر پانچ ہزار روپے کنکل پر اور اس وقت پانچ ہزار کے اوپر چالیس پساز روپے بر گئے یا کم ہوگئے یہ دو ابھی انہوں نے جو قیمت تیکھی ہے اس میں کمی یا زیادتی دونوں میں سے کسی ایک کو اس کا بکتان کرنا پڑتا ہے کسی ایک کو نفع ہوتا ہے دو مہینے تین مہینے کے بعد جب یہ تاریخ آئے گی تو اس وقت مارکت میں اس کی کیا قیمت ہوگی پانچ ہزار ہے تو دونوں میں سے کسی کو نفع نہیں ملا وہی قیمت اور اگر پانچ ہزار سے زیادہ ہو گئی قیمت تو زیادہ والے کو فائدہ کم ہو گئی تو کم والے نے جو بات کی تھی اس کو فائدہ اس طریقے سے مہینے کی یہ جو تعداد ہے یعنی چیز کو بطور ستہ کے استعمال کیا جسے کل آپ کو مثال لنے چکا ہوں اس طریقے کی ہو رہی یہ تو نا جائز ہے آگے آ رہی اس پر بحث آگے مولانا اسی سلسلے میں دوسری تیزوں کا بھی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اسٹوک ایسنین میں عمومی طور پر جو شہر کھڑی دے جاتے ہیں تو کمپنی کے شہر کے اوپر پھر اس کو قیمت سے بیٹا جاتا ہے لیکن بعض ممالک میں اسٹوک ایسنین کے ذریعے شیلز کے حاضر اور غائب سودے ہوتے ہیں اس طرح اجناس اور اشیاں کے بھی حاضر اور غائب سودے ہوتے ہیں اب اس میں بھی دوسرکلیں ہوتی ہیں حقیقت میں سودا ہوتا ہے مارکت میں چاہے غائب ہو رہا ہے لیکن یہ کہ حقیقت میں چیز بیٹی جا رہی ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ چیز بیٹنا نہیں کوموڑی مارکت دیشتے چلتی ہے شکاگو کی اور اس کے اندر ایسی طرح ہوتا ہے جیسا بھی مثال دی گندم سے کپاس سے وہ تو مثال دی تھی شیلز کے روپیوں سے اس لئے وہ مثال میں تو شیلز کی قیمت کا بڑھنا یا گھتنا اس کے اوپر ہوا یعنی گہوں کی قیمت کے بڑھنے یا گھتنے کے اوپر روئی کی قیمت کے بڑھنے اور گھتنے کے اوپر کبھی خود شیلز پر ہی ہوتا ہے جیسے مولانا نے مثال دی تھی مثلا یکم جنوری کو تیس مارس کو اور فی شیلز دس روپیہ قیمت مقرر ہوئی لیکن جب تیس مارس کی تاریخ آئی تو شیلز کی قیمت بڑھ کر بارہ روپیہ ہو گئی اب بائے خریدار کو شیلز دینے کے بجائے وہ دو روپیہ فی شیلز ادا کر دیتا ہے یا اگر قیمت آنٹ روپیہ ہو گئی تو خریدار اس کے بجائے بائے کو دس روپیہ دے اس سے شیلز وصول کر لے اور اس سے کی شیلز دو روپیہ دے دیتا ہے شیلز وصول نہیں کرتا یہ تو شیلز کی بیہ ہوئی لیکن اجناس کے سلسلے میں قصر سے ستہ بازی جلتی ہے میں نے کل آپ کو اجناسی کی مثال دی تھی مولانا نے یاد و مثال دی ہے وہ تو روپیہ کے حساب سے دی ہے اجناس میں حاضر اور غائب سولے کی مثال مثلا گندم کپاس ہو گئے ہیں اس کا ایک تو حاضر تودا ہے کہ کسی جنس کے بھی ابھی بیہ ہوئی اور حقوق بھی منتقل ہو گئے میں تاخیر ہوا الگ بات ہے مگر حق اور قبضے کا مالک بن چکا ہے آپ کسی سے گھیموں خرید رہے ہیں اب جو بڑے لوگوں کے سودے ہوتے ہیں سو کنتل کے دو سو پانچ ہزار کنتل دس ہزار کنتل کے اس طریقے کے تو سودا بھی ہوا بیہ بھی ہو گئی اور حقوق بھی متعلق ہو گئے کہ روپیہ والا چیز کا مالک بن گیا اور چیز والا روپیوں کا مالک بن گیا یہ تو شریعت بار سے جائز ہے نفع نقصان جو بھی ایک بسرے سے کل لیتے ہیں شریعت میں نفع کے اوپر جائیز ہے لیکن دوسرا سودا ہوتا ہے غائب اس کی بھی دو سکلیں ہوتی ہیں جسا آگے ذکر کریں گے بے تو ابھی ہو گئی کہ آپ نے اتنے کنتل چاول خریب لیے قبضے کے لیے آئندہ تاریخ مقرر ہوتی ہے قنانی تاریخ کو قبضہ اصولی طور پر اس کو فورورڈ سیل بھی کہتے ہیں اور فیوچر سیل بھی کہتے ہیں مگر آج کل عملی طور پر ان دونوں میں فرق ہوتا ہے مولانا یہ ان کی عملی اعتبار سے تجارت میں جو حصول اور ذاکتیں ہیں اس کے اعتبار سے سورا فرق بٹلاتے ہیں غائب سودے میں اگر جانبین کا مقصد مقررہ تاریخ پر لینا دینا ہی ہو یعنی مشتری کا مقصد جن حصول کرنا اور بائے کا مقصد قیمت لینا ہو تو اس کو فورورڈ سیل کہتے ہیں اور اگر ان کا مقصد مقررہ تاریخ پر قیمت لینا دینا نہیں ہے بلکہ جن سکو مہد معاملے کی بنیاد کی حیثے سے ایک تیار کیا گیا تو اس کو فیوٹر سیل کہتے ہیں اور عربی میں اسی کو مستقبلیات کہا جاتا ہے اس میں جنس کا لینا دینا مقصد نہیں بلکہ مقصد دو باتوں میں سے ایک ہے آگے آ رہی ہوں شید کی خرید و فرق تک اندر نقد و سودا ہوتا ہے ادار سودا ہوتا ہے اسی طریقے سے اشیاء کے تلسلے میں بھی آپ نے ایک ہزار کی انتل چاول لیے یا ایک ہزار کی انتل آپ یہوں لے رہے ہیں سامنے والے سے معاملہ ہو رہا ہے نقدہ نقدی ہے تو اس کو حاضر سودا کا غائب ہے تو پھر اس کی دو شکلیں غائب ہے اور حقیقت کے اندر غائب ہونے کے بعد بھی دونوں کو سودا ہی کرنا ہے کہ مقررہ تاریخ کے اوپر یہ چیز میں آپ سے لوں گا آپ کو مجھے دینا ہے یعنی مشتری کا مقصد جنس وصول کرنا اور بائے کا مقصد قیمت لینا ہے اس کو بولا جاتا ہے فورورڈ سیل تو فورورڈ سیل تو کسی بھی طریقے سے حقیقت میں بیو شیرہ کے زمدہ میں آتے ہیں پھر فاسق شرطیں وغیرہ ان میں ہے یا دونوں چیزیں ابھی نہیں دے رہے ہیں بعد میں دے رہے ہیں تو یہ سودا ہوا کہ نہیں یہ ایک الگ مسائل ہے فرق اتنا بٹلانا چاہتے ہیں کہ حقیقت کے اندر دونوں کاروبار کر رہے ہیں حاضر سودا نہیں ہے غائب ہے لیکن حقیقت میں سیل کی لینڈین ہوگی روپیہ کی لینڈین ہوگی تین مہینے کے بعد وہ آپ سے گہوں خرید رہا ہے ساول خرید رہا ہے اور آپ اس کو بیت رہے ہیں آپ قیمت وصول کریں گے اس کے پاس سے رقم جو آپ نے ٹیکی ہے اور وہ آپ کے پاس سے مبی وصول کرتا ہے ساہے آپ پہلے قیمت وصول کر لو جو بھی ہوا ہو اس طرح حقیقت میں مبی اور سمن متعین ہے تو مبی اور سمن کی متعین ہونی کی بنیاد پر یہ بے کے زندہ میں آئے گا پھر فقہہ اس کے جواز آدمیں جواز پر گفتگو دوسری کریں گے تو فوروڈ سیل قیمت کا لینہ دینا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا ایک آتا ہے فیوچر سیل فیوچر سیل میں حقیقت میں لینہ دینا نہیں ہوتا ہے بہت ستہ کھیلنا ہوتا ہے گہوں اور ساول کو اپنے ستے کیلئے بنیاد بنایا ہے جیسے ٹریکٹ میں پھلانی تین کا جیتنا پھلانی تین کا ہارنا سیاست کے اندر ووکنگ کے اندر پھلانی پارٹی کا الیکشن میں جیتنا پھلانی پارٹی کا ہارنا اس طرح ستہ کھیلا جاتا ہے یہاں اس کے بجائے انہوں نے اس کی قیمت کو بتایا سکتا تین مہینے کے بعد ساول کی قیمت کم ہو گئی یا زیادہ ہوئی تو اب دو مہینے پورا ہونے کے اوپر ان کو جس قیمت کے اوپر انہوں نے سوڈا کیا مثلا پانچ ہزار روپے کی انتل پر سوڈا ہوا ہے اب اگر پانچ ہزار روپے سے سو روپے بڑھ گئے یا سو روپے کم ہو گئے دونوں نے آپس میں جو معاملہ کیا ہے اس کے حساب سے سو روپے کبھی کسی کو زیادہ ملے گا کسی کو کم ملے گا لیکن حقیقت میں گہوں کی کوئی یا چاول کی کوئی بے نہیں ہو رہی ہے محض اس کی قیمت کو بنیاد بنا کر تین مہینے کے بعد اس کی کیا قیمت ہوگی چونکہ یہ قیمتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تو یہ سکتہ ہی ہوا ابھی کوئی کہہ نہیں ہو رہے کہ قیمت اس لئے بات میں جگرہ ہو تو اس جگرے کو دور کرنے کے لئے انہوں نے آپس میں سکتہ کھیل کر یہ کر دیا کہ بھئی سکتہ کھیل رہے ہیں اس وقت جو سقدیر سے کھیلنا ہوا تین مہینے کے بعد یہ ہم کی قیمت کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی اس کو بنیاد بنا کر سکتہ کھیلا جا رہا ہے یہ جائز نہیں ہوگا مولانا اس کو دو شکلوں میں مقصد دو باتوں میں سے ایک ہوتا ہے یعنی یہ سکتہ یہ غائب سودے کی جو بیہ ہو رہی ہے اس میں مقصد کیا ہے چنانتے ایک تو بتلاتے ہیں سکتہ ہوتا ہے مثلا تاریخ مقررہ پر جنس دینے لینے کی بجائے قیمتوں کا فرق براپر کر کے نفع کمایا جاتا ہے مثال سمجھا رہے ہیں جو ابھی میں آپ کو دی اسی طرح کی یقم دسمبر کو یہ معاملہ ہوا کہ یقم جنوری کو کپاس کی سو گانتے ایک لاکھ روپیے میں کھڑی روں گا مگر نہ بائے کا مقصد کپاس دینا ہوتا ہے نہ مشتری کا مقصد کپاس لینا ہے بلکہ تاریخ آنے پر دونوں آپس میں نفع برابر کر لیتے ہیں مثال کے طور پر یقم جنوری کو سو گانتوں کی قیمت ایک لاکھ دس ہزار ہو گئی تو بائے مشتری کو دس ہزار روپیے دے دے گا اس لئے کہ قیمت جو تیر ہوئی تھی ایک لاکھ ہوئی تھی اور بر گیا دس ہزار روپیہ تو دس ہزار روپیہ مشتری کو نفع ہوا گئے حالانکہ یہ سکتا ہے مشتری نے لے لیا اس لئے کہ چیزیں تو لینڈن ہوئی نہیں اگر سیس کا لینڈن ہوتا اور قیمت حقیقت میں ایک لاکھ دس ہزار گیا ایک لاکھ پساس ہزار بھی ہو جاتی تب بھی یہ سودا تھا یہ جائز ہوتا اس لئے کہ دونوں راضی ہیں اگر یقم جنوری کو ایک لاکھ قیمت دس ہزار ہو گئی تو مشتری کو دس ہزار دے کر معاملہ صاحب یعنی بائے کے جیب میں سے کھایا بیا کچھ نہیں اور گلاس تو رہا اس طریقے سے روپیہ جائیں گے اور اگر یقم جنوری کو قیمت نوے ہزار ہو گئی تو اب مشتری نے کچھ لیا نہیں لیکن مشتری دس ہزار روپیہ دے رہے گا تو کبھی بائے دس ہزار دے گا مثالا کبھی مشتری دس ہزار دے گا لیکن معاملہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اگر معاملہ ہو رہا ہے اور خود گئی کسی کو قیمت ہی حقیقت میں یہ ہو گئی پھر تو رات دن کاروبار میں ہوتا ہے ایک آدمی کوئی چیز بیجتا ہے مہاں تک پہنچتے پہنچتے مارکت کے اندر چیز کی قیمت کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہوتی ہے لیکن بائے مشتری دونوں سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں خرید و فروغ ہو رہی ہے یہ جو کچھ ہوا یہ تقدیر سے ہوا پہلی مثال میں تو یہ ہے کہ خرید و فروغ حقیقت میں ہے ہی نہیں اس لئے اس کو ستہ کہا جائے گا یہ فرق ہے نفع نقصان میں اور ستہ کے نفع نقصان میں بیع کے نفع نقصان میں اس لئے کہ ہم حقیقت میں بیع ہے آج کل ایک بہت بڑی دنیا اس کے آباد ہے جس کے اندر اس طرح کا کھیل کھیلا جاتا ہے ستہ بازیاں ہوتی ہے ہر چیز کی رات دن نئی نئی چیزوں کی ہو رہی ہے اور اسی میں لوگ دوب جاتے ہیں اس لئے کہ کچھ کمایا نہیں اور فری کے اندر دوسرے کو پیسہ دے لیا یا کچھ محنت نہیں کی اور خود کو روپیہ مل گیا تو بھئی سی ریسی کا نام دوسرا ہے فیوٹر سیل دوسرا ممکنہ مقصد نقصان سے تحفظ ہوتا ہے اس کو ہیڈنگ کہتے ہیں اس کی مثال مولانا نے جو دی ہے اس کے حساب سے تھوڑا سمجھنا ہے کہ عربی میں اس کو تامین و زد دل خسارا ایک آدمی دوسرے کسی کو کوئی چیز بیش رہا ہے یا دوسرے کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہے اب اس کو بیشنا ہے اس کو یہ خطرہ ہے کہ جس تاریخ کو میں بیشوں گا شاید اس کی قیمت کم ہو جائے تو میں نے جتنے میں خریدی ہے اس سے کم روپیے مجھے ملیں گے یعنی مجھے خوٹ ہوگی خریدنے والا بھی یہ سوچتا ہے بیشنے والا بھی یہ سوچتا ہے بیشنے والا جو ہوتا ہے اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے سسلے میں بیش دیا اس کی قیمت تو اتنے دنوں کے بعد اتنی ہو گئی تو یہ دونوں کو آپس میں خطرہ ہوتا ہے خاص کر کے خریدنے والے کو یہ ایک سے خرید کر دوسرے کو دینا ہوتی ہے آپس میں رات دن تیجارت میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی حقیقت میں یہاں معاملہ ہو رہا ہے سودا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو شکل بن رہی ہے وہ شکل تھوڑی ستے جائیتی نظر آ رہی ہے لیکن ہے نہیں اب اس کو سمجھانے اس کا حاتل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جنس کا غائب سودا کرتا ہے اور اس کا مقصد واقعی جنس حسول کرنا ہی ہوتا ہے ستہ مقصود نہیں ہوتا ہے لیکن خریدار یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک جنس کی قیمت گیر گئی تو مجھے نقصان ہوگا میں اس سے خرید رہا ہوں چاول اور حقیقت میں دوسرے کسی کو دینا ہوتے ہیں لیکن چاول میں ابھی خرید رہا ہوں ابھی یہ مجھے پانچ ہزار روپیے کنتل دے رہے ہیں اور مقررہ تاریخ کو جب یہ گھنوں میرے پاس یہ چاول میرے پاس آئیں گے تو شاید مارکت میں اس کی قیمت پانچ ہزار روپیے میں سو روپیے دو سو روپیے تین سو سات سو روپیے کم ہو جائے تو مجھے تو جتنے میں میں نے خریدہ ہے اس سے کم روپیے میں میں بیچوں گا تو مجھے نقصان ہوگا تو اس سے بچنے کے لئے ایک تیسرے سخت سے وہ سو دا کر لیتا ہے اور اس کے پاس اس طرح کی بات کرتا ہے جیسے مولانا مثال دین ہے اس نقصان سے بچنے کے لئے جن سکو فیوچر مارکت میں اسی تاریخ کے لئے فیوچر پر فروپت کرتا ہے خریدار کو تو خریدنا ہے لیکن دو مہینے کے بعد جب یہوں میرے پاس آئیں گے تو پانچ ہزار سے قیمت اگر کم ہو گئی تو مجھے نقصان ہوگا تو دوسرے کسی تاجی کو دیکھو یہ بائے اور مستری الگ ہے جس سے لینا ہے اس خریدار کو اس مثال میں تو وہ خریدار ہے لیکن یہ خود بائے بھی بن رہا ہے اب جب دوسرے کو بیش رہا ہے تو دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرے گا اس میں وہ زیادہ کرے گا مثلا اس کے ساتھ انہوں نے پانچ ہزار رکے میں خریدنے کی بات کی تو اب دوسرے کو جب بیش دیانے اس کو تو لینا ہے لینے کے بعد مارکت میں بیشنا ہے اور اس وقت پانچ ہزار سے قیمت کم ہو گئی تو نقصان ہے یہ خطرے کا اندیشہ کر کے یہ گہوں دوسرے کسی کو بیش دیتے ہیں اور اس نے پانچ ہزار میں خریدے تو وہاں اس کو پانچ ہزار سو روپیے میں سامنے والے سے سودا گل لیتا ہے کہ میرے پاس اتنے گہوں آنے والے ہیں اور میں تمہیں بیشنا چاہ رہا ہوں یا سامنے والا خریدنے والا بائے مشتری راجین اس قسم کے کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو آپس میں ایک رسلے سے گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے تو ایک زگہ سے وہ خرید رہا ہے وہاں خطرہ ہے کہ جب بیشنا ہوگا تو نقصان ہوگا تو اس نقصان کی تلافی کے لیے یہ جو گہوں دو مہینے کے بعد ملنے والے اس کو کسی اور کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک آمن سو میں اب اگر سار ہزار نو سو ہو گیا تو اس کو کھوٹ نہیں ہوئی جو سو روپیے کم ہوئے بیشنے میں ادھر اس میں دوسرے آدمی کو بیش دیا ہے اس میں ایک آمن سو میں جائے گا تو اس کو تو برابر سرابر ہو جائے گا اگر سو روپیے اس سے کم ہوئے مارکٹ میں تو دوسرے سے جو بیش رہا ہے اس کو پانچ ایک آمن سو میں لے رہا ہے تو یہ ایک آمن سو اور وہ چار ہزار نو سو تو اس حساب سے دونوں پانچ پانچ ہزار کا حساب ہو جائے گا جس کو خوض بھی نہیں گئی نقصان بھی نہیں گیا یہ اس قسم کے خطرات بھی ہوتے ہیں تو مارکٹ میں اس طرح کا کاروبار بھی کر لیتے ہیں اسی کو مولانا مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ اس نقصان سے بچنے کے لئے جن سپو فیوچر مارکٹ میں اسی تاریخ کے لئے فیوچر پر فروب کرتا ہے ابھی نہیں کھڑی دے گا ابھی بیشے گا نہیں دو مہینے کے بعد بیشے گا تاکہ اگر اس لئے کے جب آئے گا گیا ہوں اس کے پاس تو اس وقت مارکٹ میں جو قیمت ہے اس کا اندازہ خطرہ ہے اس کو تاکہ اگر اس لئے کی قیمت گیر بھی گئی تو پہلے معاملے میں جتنا نقصان ہوگا اتنا ہی دوسرے معاملے میں اصول کر لے گا جیسے میں نے آپ کو بتلایا پانچ ہزار میں اس نے کھڑی دائے اور مارکٹ میں باؤ ہو گیا چار ہزار نو سو یہ تو تین مہینے دو مہینے کے بعد کی بات ہے ابھی معلوم نہیں ہے کہ بڑے گا یا گٹے گا لیکن اس کو اتنا خطرہ ہے بڑے گا تب تو پہلے نقصان ہے ہی نہیں مثلا اس نے کھڑی دائے پانچ ہزار میں اور باون سو روپے میں جا رہے گیا ہوں قیمت بڑھ گئی دو سو روپے تین مہینے کے بعد آپ جانتے ہیں آردن مارکٹ کا حساب تو اب یہ اس کو تو فائدہ ہوا لیکن اگر کم ہو گئی تو میں کئی سے میچوں گا اس لئے کہ مارکٹ میں تو چار ہزار نو سو ہی میں میرا مال لے گا کوئی تو اس سے بچنے کے لئے وہ اس طرح کر لیتا ہے دوسرے سے سوڈا کر لیتا ہے اب آپ یہ کہو کہ دوسرا کیوں بے وکوف ہے کہ وہ اس کے پاس یہ اکام ان سو میں خرید رہا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ قیمت بڑھے گی بھی گھر دے گی بھی دونوں اندازے ہیں سامنے والا بھی اسی طرح کا حساب لگا رہا ہوگا کہ مارکٹ میں مجھے یہ اتنا گہموں دے رہا ہے اور مجھے یہ اکام ان سو میں دے رہا ہے ہو سکتا ہے پسپن باؤ ہو جائے تو وہ اس طرح خریدتا ہے اور تین مہینے پورے ہوئے تب دونوں کو پتا چلتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے اس لئے اس کو بھی جو کھوٹ گئی وہ اپنے اعتبار سے دوسرے سے کرے گا بھی مارکٹ میں جو چیزوں کی قیمتیں بھر جاتی ہیں یہ اسی طرح کے ستہ بازی جو چلتی ہے وائدانا ویپاد اس میں یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو دوسرا تسرے کو اور اس طریقے کے سکر چلتے ہیں مثلا زید نے یکم دسمبر کو کپاس کی سو گانت ایک لاکھ روپے میں کھڑی دی سو گانتوں کی ایک لاکھ روپے ہیں یہ اندازہ اس نے لگایا اور مارکٹ میں جا کر اس کو خریدنے کی بات کی اور یہ کہا کہ قبضہ یکم جنوری کو ہوگا ایک دو مہینے کے بعد ہوگا یا ایک دسمبر سے ایک جنوری ایک مہینے کے بعد ہوگا اس کا خیال یہ ہے کہ ایک مہینے میں سیدھ میں اتار چراؤ آئے گا کپاس کی زوم گاتیں لے کر آگے نفع کما کر بیج دوں گا میں نے ایک لاکھ میں لی ہے سو گانتے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک لاکھ دس ہزار بیس ہزار پتیس ہزار مل جائے کپاس کا مارکٹ کے اندر بڑھ جائے مگر ساتھ میں خطرہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کپاس مارکٹ میں زیادہ آ جائے اور ایک لاکھ میں میں نے خرید آئے جب میں بیجنے جاؤں تو مجھے نفع ہزار ملے تو اس کو نقصان ہوگا تو اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ کارروائی کرتا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو کہی کہ کپاس کی سو گاتے یکم جنوری تک ایک لاکھ ہوتی ہے میں سوچر مارکٹ میں خالد کو بیج دیتا ہے پہلے سے ابھی سودا کر لیتا ہے ایک آدمی کے ساتھ کہ میں تم کو یعنی میرے پاس کپاس آنے والا ہے اور تم کو خریدنا ہے خالد اس کے پاس سے ایک لاکھ روپے میں خرید رہا ہے تو زیاد نے بیچا زیاد نے تو پہلے تو خریدا خریدنے کے بعد اب اس کو مارکٹ میں بیجنا ہے تو پہلے سے ہی ایک سخصہ کو مارکٹ میں بیج دیتا ہے اور ایک لاکھ روپے میں یعنی اتنے میں خریدے گا اتنے میں اب اگر یقم جنوری کو سو گانتوں کی قیمت نوی ہزار ہو بھی گئی مارکٹ میں لیکن اس کا جو خالد سے سوڈا ہوا ہے وہ اس کا ایک لاکھ میں ہوا ہے تو اس کو بیچنے میں دس ہزار کم ملے خریدنے میں دس ہزار کا نقصان ہوا لیکن اب جو وہ خالد کو بیچ رہا ہے تو اس سے سوڈا ایک لاکھ کا ہو گیا ہے کبھی اس سے زیادہ کا بھی کرے تو اس لئے یقم جنوری کو نوی ہزار میں دوسری گانتیں خرید کر خالد کو ایک لاکھ میں فروغ کر دے گا اور اس طرح پہلے معاملے میں زید کو جو دس ہزار کا تسارہ ہوا یا ہو سکتا ہے کہ یہی جو مارکت میں سے مال لیا ہے وہی اس کو بیس لیں چاہے دوسرا سودہ کسی سے کر کے لے یعنی مارکت میں اب تو نبوے ہزار میں تو مل ہی رہا ہے تو یہ نبوے ہزار میں مارکت سے لے لے گا اور اس کو دے لے گا اور وہاں سے اس کو ایک لاکھ ملیں گے اس طریقے سے سودے کرتے ہیں یہ بھی تھوڑے کچھ گر بڑیا ہے یعنی خطرے والے ہیں فیوچر سیل اس طرح نقصان سے بچنے کے لیے بھی ہوتی ہے اس کو ہیزنگ کہتے ہیں مولانا نے اس کو سمجھایا آگے اس کے بعد دوسری بات کر رہے ہیں کاروبار میں فیوچر وغیرہ کا کاروبار بعد ممالک میں اس طرح ایکسنڈ ہی میں ہوتا ہے اور بعد ممالک میں اس کا الگ بازار ہوتا ہے قوم و دی مارکت عمومی طور پر اس طرح کے کاروبار ہی میں لگی ہے بھئی الخیارات آپ کو کہہ چکا ہوں میں ایک صاحب انگلیند سے آئے اور وہ اسی طرح کا بھی نیا نیا سودا کر رہے تھے ایکونومیس میں ہی پڑے ہوئے تھے وہ آئے تو یہ سمجھے کہ یہ بلکل نیا کاروبار ہوگا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح کا کاروبار کر سکتے ہیں میں نے کہا حقیقت میں اس کو بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ حقیقت میں مارکت میں یافر واللہ ہو علم تجاہول عارفانہ کر رہا ہو اس نے مجھے کہا کہ ہاں مارکت میں خریدے جائیں گے اور مارکت میں بیٹے بھی جائیں گے میں نے اس کو پوچھا کہ آپ اس کو پڑے ہوئے ہیں سمجھے ہوئے ہیں تو کہا میں نے کہا میں بھی پڑا ہوا ہوں اس لئے کہ مولانا تفسیر صاحب نے اس کو تفسیر سے ذکر کیا ہے شکاگو میں اسی طرح کی مارکت چلتی ہے اور اس میں مولانا نے جو انداز ذکر فرمایا اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کا یہ جو ابھی بٹلایا سو کا حساب اور نوی کا یہ تو فیوچر سیل یہ الگ چیز ہے فارورڈ سیل کو فیوچر میں تبدیل کرنا ہے اور دوسری جو گفتگو کی تھی میں نے ستہ کی جو مولانا نے انوان لگایا ہے ستہ کا جس میں خرید و فروک بالکل نہیں ہوتی ہے صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس رقم کو ایک بیٹ میں انوان بنائے اور ستہ کھیل لیں وہ تو جائز نہیں ہے یہ عمومی طور پر اس میں یہی ہوتا ہے میں نے اس کو کہا تو اس نے کہا مولانا مارکت میں کاروبار اس کا ہوتا ہے میں نے کہا میں آپ کو یہ پوچھوں کہ آپ نے جن سے سودا کیا ہے انہوں نے بھی جہوں جواری وغیرہ ہی کے مسئلہ تھا ساول وغیرہ کی کھڑی لاری تھا میں نے ان کو کہا کہ آپ جب اتنا مال لیں گے تو کوئی آپ کو بیٹنے والا ہوگا نہیں مارکت میں تو اس کا پاس یہ مال ہے یعنی آپ اس کی تحقیق کریں کہا نہیں ہو تو مارکت میں سے لے لے گا میں نے کہا وہ جس سے لے گا اس کو پوچھو کہ مارکت میں اتنا مال ہے کہیں اس لئے کہ پوری دنیا میں اس کھڑی کے ساتھ کھیل کھیلے جاتے ہیں اور حقیقت میں چاول کا اتنا موجود نہیں ہے تو چاول کو تو منیار بناتے ہیں پھر مارکت میں جو چاول کی قیمت ہوتی ہے اس حساب سے یہ سودا کر لیتی ہے ستہ کھیل لیتے ہیں حقیقت میں لینا دینا نہیں میں نے کہا آپ جن سے کھڑیدنے والے اس کو پوچھو کہ تیرے پاس مارکت میں یہ مال موجود ہے تو تیرے گوڈاؤن کہاں ہے جب اتنے لمبے لمبے مال ہوں گے تو گوڈاؤن بھی تو کمی کے پاس ہوں گے لیکن کوئی گوڈاؤن نہیں اس لئے کہ گوڈاؤن رکھنے کی ضرورت تب پڑے جبکہ مال بیچنا مقصود ہو یہاں تو ستہائی ہے تو انہوں نے جب اس کی تحقیق کی تو انگلینڈ جا کر پھر مجھے فان کیا کہ آپ جو کہہ رہے تھے اسی طرح میں نے کہا یہ تو دیر سو سال سے رہے اتفاق یہ ہوا کہ انہوں نے پینیدہ کی اس کمدی کی مثال دی اور امریکہ کی شکاگو کی میں نے کہا وہی مولانا تکی صاحب نے ذکر کیا ہے شکاگو ہی کو اس لئے کہ وہی دنیا تھا سب سے بڑا مارکی تھے جہاں اس طرح کے سعودے ہوتے ہیں یہودی لو بھی اسی طرح کے دندے دنیا میں کرتی ہے اور ہر چہار زندے سے مال سمیتنے کی کوشش کرتی ہے پھر یہ تو بات پوری ہوئی آگے مولانا مسائل ذکر کریں گے تب اس کو ذکر کریں گے بھئی الخیارات ابھی تو تعارف کروانے ہیں سب کا آپسن یہ بھی ایک نئی شکل نکلی ہے مارکیت کے اندر کسی خاص کس کو خاص قیمت پر بیچنے یا خریدنے کا حق کا نام خیارات یا آپسن ہے کوئی شخص دوسرے سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم چاہو تو فنانسیت اتنی قیمت میں اتنی مدت تک میں خریدنے کا معاہدہ کرتا ہوں تم جب چاہو بیچ سکتے ہو اس کو بیچنے کا اپسن کہتے ہیں اپسن دینے والا یہ حق اچھا مثال دی مولانا نے ایک آدمی دوسرے سے وعدہ کرتا ہے آپ سے کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم چاہو تو فنانسیت اتنی قیمت میں اتنی مدت تک میں خریدنے کا معاہدہ کرتا ہوں تم سے خریدنے کا اور تم جب چاہو گے بیچ سکتے ہو تمہیں بیچنے کا اپسن ہے میں خریدنے کا معاہدہ کرتا ہوں اس بیچ میں تم کو کوئی رقم ملتی ہے تو تم دوسرے کسی کو بیچ سکتے ہو اپسن دینے والا یہ حق دینے پر فیس لیتا ہے ایسے ہی نہیں ہوتا ہے اپسن دینے والا اس مدت میں اس چیز کو اس قیمت پر خریدنے کا پابن ہوتا ہے لیکن اپسن لینے والا بیچنے کا پابن نہیں ہوتا ہے یہ ان کے مارکت کے اصول اور دابطے ہیں اور سب اس پر راضی ہو گئے رات دن نئی نئی شکلیں جو نکلتی ہیں اوپر والے جو بالائی کھانے والے ہوتے ہیں وہ کوئی شکل نکالتے ہیں اپنے فائدے کی نیتے خریدنے والے بھی سارے یہ عبید کرتے ہیں کہ اس تو ہمیں مل جائے گا یا یہ بھی ملحید ہے ان کو بھی کتاب و سنت سے کوئی لینہ دینا نہیں جائز نہ جائز ہے تو اس طرح کے مارکت کے اندر کچھ آپشن بھی چلتے ہیں گویا یہ تجارت کا ایک ایسا طریقہ ہے جو حقیقت میں تجارت نہیں ہے اس کے پیسے بھی منوزین سکتا ہی چلتا ہے کسی ایک کو آپشن دینا کسی دوسرے کو نہ دینا تو یہ جو بری بالائی والا ہوگا اس کو اجازت ملتی ہے اور جو بھی چارت ہوتا ہوتا ہے اس کو اجازت نہیں ہوتی ہے چنانتی کیسے ہیں کہ یہ آپشن دینے والا یہ حق دینے پر فیٹ لیتا ہے آپشن دینے والا اس مدت میں اس چیز کو اس قیمت پر خریدنے کا پابن ہوتا ہے ایک طرف فیٹ لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مدت مقردارہ پر آپ نے کسی اور کو نہیں دیتا آپ کو اگر بیتنا ہے تو بیت اس لئے اس کو تو خریدنا دورا ہے یہ تو قیمت ہی برابر کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ آپ سے سولہ کرتا ہے اب اس مدت میں آپ کو اگر کوئی دوسرا گراہت مل گیا اور آپ نے بیت لیا اگر نہیں ملے گا تو اس قیمت پر میں خرید نوں گا آپ کو یہ جو اس نے اس طرح کا جو آپسن دیا اس کی بنیاد پر وہ آپ کے پاس سے خریدنے کا پابن ہے یہ اصول اور زابطہ ہے تیجارت میں لیکن وہ سب جانتے ہیں کہ مارکس کے اندر آپ کسی اور کو بیت لیں گے لیکن اگر کوئی نہیں خریدے گا تو میں خرید دوں گا یہ کبھی کوئی بیچارے کو ہسا ہوا بھوٹا ہے کسی سیس کی عمد گر رہی ہے تو ایسے موقع پر یہ مارکس کا کسی اس قسم کے لوگ ہے یہودی تائپ کے جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ گبراؤ مت تمہاری اکنی تن تمہارے پاس دعانات ہے وہ میں خرید دوں گا لیکن میں آپ کو اپسن دیتا ہوں کہ آپ کو کسی کو اس مدد میں بیچ دینا ہے تو آپ بیچ سکتے ہیں اب آپ کو قیمت زیادہ مل رہی تو آپ بیچ بھی سکتے ہیں یہ بھی آپ کا فائدہ ہے لیکن دوسری طرف اگر نہیں بھی کی تو آپ کو نفتان سے بتانے کے لئے یہ آپ کو اپسن دے رہا ہے کہ میں خرید دوں گا یہ جو اس طرح کا وعدہ کر رہا ہے اس وعدے کے اوقر وہ آپ سے فیس لے گا اس لئے کی مدد پوری ہونے پر اس کو آپ کے پاس سے خرید لینا پڑے گا اب چاہے وہ یہ مارکس کے اندر کسی اور کو زیادہ بھی بیتے ہیں لیکن ابھی اس کے لئے تو یہ دچورہ ہوا گلے میں پہنچی ہے تھی اس لئے وہ اس کی بنیاد پر آپ سے اپسن اب یہ بھی ایک قسم کے انداز ہیں کبھی آپ کسی کو بیچ دو اور اس کو کوئی پریشانی نہیں لیکن پھر بھی وہ آپ سے قیمت حصول کرے گا اپسن لینے پر یہ آپ سے سوٹ لے گا کہ اتنا میں دے رہا ہوں تو اس کے اوپر مجھے فیس ملے میں چاہیے اس لئے کہ تم تو میرے پاس سے خرید ہو نہیں دوسرے کو بیت دو اور تمہیں تو نفع ہو گیا تمہاری چیز سوڑ پی کی تھی اور تم نے ایک سو دس روپے میں بیت دی تمہیں تو دس فیسد کا نفع ہو گیا مجھے اس پر کیا ملے اگر نہ بیٹی تو مجھے خرید نہیں کر دی تو اس لئے میں تمہارے پاس سے خریدنے کا جو وعدہ کیا اس کی بنیاد پر میں خرید لیتا ہوں اس لئے کہ مدت مقررہ پر کسی طرح مجھے تمہارے پاس سے خریدنا پڑے گا خود ہو تو بھی نفع ہو تو بھی اس لئے ابھی سے میں تم سے اس اپسن کی بنیاد کے اوپر تم سے پیسے لے رکھا ہوں یہ بھی صحیح ہے کہ بات چاہرے میں جوازے آئے گا لیکن اپسن لینے والا بیتنے کا پابن نہیں ہوتا اس طرح اس کے برخ باز اوقات دیکھ سکتے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تم سے خنہ خنہ چیز خنہ تاریخ خنہ نرف سے پر بھیجنے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس تاریخ سب تم چاہو مجھ سے اس نرف پر یہ چیز خرید لینا اور یہ خریداری کا اوپشن ہے ایک مارکت میں ایک آدمی نے کسی کو وعدہ سنے کسی سے سوڑا کیا ہے مثلا آپ کو کوئی چیز تیار کرنی ہے یا کوئی چیز آپ کو چاول دینا ہے مارکت میں کسی تاجر نے آپ کو کہا خنہ تاریخ سب آپ کو مجھے اتنے کنکل چاول پہنچانے ہیں اب آپ کیا کریں گے سامنے والے نے آپ سے یہ تجارت کر رہا ہے وہ تو آپ اس کے پاس سے خریدنے کی آپ کوشش کریں گے مارکت میں جاتا ہے لیکن آپ کے پاس اتنی لمبی رقم نہیں ہے تو آپ کسی کو پکڑیں گے یا کوئی آپ کو پکڑے گا اور یہ پوچھے گا کہ دیکھو خنہ تاریخ سب میں یہ چیز میرے پاس کے گہموں خرید لو یہ خریداری کا اپسن ہوا سامنے والا جب مانگے گا تو اتنی رقم میں تم میرے پاس سے لے کر اس وعدہ کر دو یا یہ کہ وعدہ کر دیتا ہے کہ اگر مارکت میں تمہیں کہیں سے نئی بلے گئے ہوں تو میں دے دوں گا میں چاول دوں گا اور پھر اس کے اوپر وہ فیس لے گا ہے اچھا اب یہ کیا کرے گا اتنی مدد تک کے لیے آپ کو خود روکے رکھے گا کہ آپ کو خریدنا ہے سامنے والے نے آپ کو وعدہ کیا ہے تو اس بنیاد پر اس کو چاہے آپ کسی کے پاس سے دوسرے سے لے لو لیکن یہ تو آپ سے یہ آپ سمجھ رہے ہیں تو سعودے عموماً ہوتے نہیں ہیں یا پھر آخر میں جاتا مارکت میں کسی کو پکل لیتے ہیں اس کے پاس سے خرید بھی لیتے ہیں تاکہ ان کی شاعت باقی رہے اگر کہیں سے نہیں ملا یا آپ نے کسی سے نئی خرید لیا تو اگر آپ نے کسی سے خرید لیا یا آپ نے کسی کو بیت دیا تو ان کو فریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی یا ان کو بیتنے کی دونوں قسم کی سعودے ہوتے ہیں تو اس طرح کر لیتے ہیں یہ مارکت میں کچھ لوگ جو بڑے سرمایہ ڈال ہوتے ہیں یا جن کے پاس روپی آرہے ہیں یہ یہودی لوگی کرتی ہے تو وہ اب یہ کر دیتی ہے کہ آپ کو کہہ دیتی ہے کہ آپ کو کسی خمدنی نہ ہوتا یہ آپ ہنانے مال تیار کرنے کی اگر اس تاریخ تک میں آپ کا مال تیار نہ بھی ہوا اور آپ بھی پریشان ہیں کہ شاید مال اس تاریخ تک میں تیار نہ ہو تو آپ اپنی شاہد برقرار رکھنے کے لئے ایسوں کا رابطہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو مارکت میں سے تحیل آتر دینے کا وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کے اوپر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اگر میری فیکٹری میں مال تیار نہیں ہوا یا یا نازوگلہ وزیرہ میرے پاس نہیں آیا تو یہ مجھے دے لے گا اور اس دینے کے اوپر وہ ہمارے پاس سے پیس حصول کرے گا لیکن آپ کوشش کریں گے اب آپ مارکت میں کسی اور سے نہیں لیں گے کسی سے لیں گے لیکن لیا تو اس کے بدلے کے اندر وہ آپ کے پاس سے لا تو دے گا وعدہ کیا ہے لیکن عمومن یہ وعدے ہی ہوتے ہیں مارکت میں یہ چیزیں کاروبار کے اعتبار سے نہیں چلتی اگر کاروبار بھی ہوتا ہو تو شریع اعتبار سے بن جائد ہے یا اس کی کچھ سرسیں ہیں آگے مولانا اس کو ذکر کریں گے مثال دیکھر مولانا سمجھا رہے ہیں مثلا ایک سرس نے پتیس روپے کا ایک ڈالر کھڑی جا یہ کچھ زمانے کی بات کر رہے تھا پاکستانی پتیس روپے نہیں ہیں مثال ہندوستان کی دیلیں ستتر بہتتر روپے ہمارے ہیں یا پچھتر روپے جو قیمت چلتی ہے تو ایک آدھی نے پچھتر روپے کا ایک ڈالر کھڑی جا اب وہ اس کسمکس میں ہے کہ اپنے پاس رکھوں تو قیمت گرنے کا احتمال ہے میں نے تو خریدا ہے پچھتر روپے میں اور اس کی قیمت بازار کے اندر اس کی قیمت اگر ستر روپے ہو گئی تو ایک ڈالر پر پانچ روپے کم اس طریقے سے اگر ہزار ڈالر ہے تو کتنا بڑی اس کو خوض جائے گی اگر ابھی آگے فروض کر دوں تو ہو سکتا ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے لالت بھی کہ پچھتر کے احتی ہو جائے ہمارے گاؤں میں ایک کعب ہے کاروبار کرتے ہیں اس طرح کا دولر کی پاؤں کی قیمت پچھتر روپے تھی اس کو گھنوں نے خرید لیا تھا پھر پچاسی روپے آئے اسی ہوئے نبی ہوئے اس سے چار پانچ سال پہلے لیکن حضرت کی لالت تھی کہ اور بڑے گا تو پھر وہ بڑائی نہیں کم ہو گیا پچھتر روپے میں جو خریدیا تھا اس کی قیمت ستر روپے ہو گئی تھی بیچ میں وقفے کے طور پر یہ پریشان ہو گیا میں نے کہا اسے دندے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اس طرح کرنا پڑے آپ کو اس لئے مارکت میں جو لوگ سوکت ہوتے ہیں وہ ذرا قیمت بڑھ گئی تو بیچ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد خرید بھی لیتے ہیں اور خرید کر پھر قیمت بڑھ گئی تو پھر بیچ دیتے ہیں یعنی دو دو چار چار روپے دس دس پندرہ پندرہ روپے کا نفعہ لے کر وہ اس طرح بیچ خریدنے والے ہوتے ہیں ہمارے والی صاحب سے تنکاری کی بازار میں وہ اسی طرح کرتے تھے لیا پتا چلا جب اس کی قیمت بڑھنے والی ہے تو فرید لیا قیمت گھڑھنے والی ہے تو دسی کو بیچ دیا اور اس طریقے سے کاروبار کرتے تھے تو کاروباری لوگ لیکن جو لمبی مدت رکھنا چاہتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے اب اس کے بچنے کے لیے لمبی مدت رکھنے میں نفعہ کی امید ہے اور خطرہ بھی ہے کہ قیمت کم ہو گئی اصل قیمت میں جو ہم نے خریدا اس سے بھی قیمت کم ہوئی تو گھر میں ریل آئے گا کھوٹ جائے گی تو اب دوسرا سخت اس کو اتمنان دلاتا ہے کہ تم دولر اپنے پاس رکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تین ماہ سکر یہ دولر پچھتر روپے میں تمہارے پاس سے خرید ہوں گا اس طریقے سے سامنے والا لیکن یہ وعدہ کرتا ہے وعدے پر اتنی فیس لوں گا وہ فیس تھوڑی رقم ہوگی اس کو معلوم ہے کہ ایسے ہزاروں آدمیوں کو میں جب وعدہ کروں گا کہ میں تمہارے خرید لوں گا تو سب کے سب تو مجھے بیسنے آئیں گے لیکن مجھے کیا مل گیا اس روپے کی جو فیس وصول کرنی ہے وہ مل جائے گی یہ اس طرح کے ستے ہی کے دندے کرتے ہیں رات دین اس طریقے کے کاروبار میں نئی نئی شکلیں آتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ سودی کاروبار سب تو سامنے والا لے گا اور اس کے اوپر میرے پاس سے دو سو پانسو ہزار دو ہزار روپے زیادہ لے گا لیکن اگر قیمت بڑھ گئی تو میں پندرہ بیس ہزار روپے نفع کمال ہوں گا تو اس کو لالت ہی ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ آئے کے نہ آئے میرے پاس مجھے تو اس کے پاس اتنی مدد کے بعد فیس وصول کرنی ہے مطمئن ہو گیا اگر قیمت بڑھ گئی تو اور کسی کو فروغ کر دوں گا قیمت کم ہو گئی تو اپشن والے کو پچھتہ روپے میں خرید لے گا وہ میرے پر میں پڑھ گئی پچھتہ روپے میں فروغ کر دے گا اس نے وعدہ تو کیا ہی ہے کہ میں تمہارے پاس یہ لوں گا اب بیچنے کی باری نہ آئی تو ابھی مدد پوری ہونے پر وہ آپ سے حصول کرے گا اپشن کو مستقل مالس اجارت سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ روز بروت پیسیدہ سے پیسیدہ تر ہوتی جاتی ہے تجربہ کیا اور کہیں کھوٹ گئی تو جو سرمایہ دال لوگ ہے وہ تو کھوٹ کو ہی ریکھتے ہیں کہ یہ کیوں گئی تو کہا اس شکل میں دیا ہی کے تو آئندہ آپ سکل بڑھل دو اس طریقے سے سکلیں بڑھل بلکر لوگوں کے پاس سے روپے اصول کرتے ہیں یہ مولانا نے لکھا تھا اس وقت تو تھا ہی اثر حاضر میں تو رات دن دیکھ رہا ہے کئی سے کئی سے چیسنگ ہو رہے ہیں تو محضب انداد میں یہ لوگ اس طریقے سے لوگوں سے روپے اصول کرتے ہیں آپسن کا عنوان دیتے ہیں آپسن میں آپ کی لالت یہ ہوتی ہے کہ مجھے خود گئی تو بھی یہ لے لے گا اور اس کو یہ امید ہے کہ اگر اس نے میرے پاس سے نہیں گیا کسی کو بیج بھی دیا مجھے خریدنے کی نومت نہیں آئی تب بھی میری فیس تو اصول کرنا ہی ہے آگے اس کے بعد دوسری شکل مولانا بتلاتے ہیں انوان اصول مالیہ حصتوں کے ایک سین کا ایک بڑے حصہ بازار کا بڑا حصہ ہے اس کو اصول مالیہ کہتے ہیں دنیا میں تین قسم کے بازار اس وقت ہے ایک تو کاروبار جو ہوتا ہے حقیقت میں کھڑی جو پر مارکت کے اندر ہوتی ہے اور ایک یہ ہے کہ کمپنیاں اپنے اعتبار سے شیلت کا بازار گنم کیے ہوئے ہیں اور لوگ شیلت کھڑیتے ہیں اور اس طرح کمپنیوں میں شرکت ان کی ہو جاتی ہے پھر اسی کمپنی کا مال جائے ان کو ضرورت پڑے تو وہ بھی خریدیں گے یا عام مطن ضرورت نہیں پڑی تو کم سے کم ان کو اس کا نفع دیوین وغیرہ جو ملتا رہتا ہے یا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک دن دو دن میں قیمت بڑھی تو بیس لیا پھر خرید لیا اس طرح کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ مارکت کے اندر چیزوں کی خریدوں پروک ہوتی ہے یہ بھی آتی تو ہے کمپنیوں ہی سے کمپنیاں ہی مال تیار کرتی ہیں یا کاش تکار تیار کرتے ہیں یا اور دوسری کچھ چیزیں ہوتی ہیں خیر تو مارکت کے اندر انسوننس ہے اس کا بازار گرم ہے اسی طریقے سے سٹاک ایکسنسیٹ مارکتک کا بازار گرم ہے اور دوسرا سوری کاروبار ہو رہا ہے تو یہ اس طرح کے کاروبار ہے جو مارکت کا ایک بڑا حصہ جنہوں نے لے لیا ہے لوگوں کی ایک لمبی چوری رقم سوک المالیہ میں فائننسل مارکت میں لگی ہوئی ہے کپیتل مارکت میں لگی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے انسوننس کمپنیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور بینکنگ کے نظام میں سودی معاملات کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس میں صرف کمپنیوں کے شہر نہیں ہوتے بلکہ دوسرے اداروں کے جاری کردہ مالیہ کی دستاویزات کی خرید و فروغ تو بھی ہوتی ہے اب یہ کیا کہ اس طرح کے اندر چیک کو آپ سن چکے ہیں کہ شہر کی بے اوسیرہ ہو رہی ہے اب ایک آدمی کو شہر نہیں مل رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے تمسکات ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اپنے اعتبار سے گورنمنٹ نے کچھ کاغذات جاری کیے حکومت تھوڑے تھوڑے دنوں میں عوام سے کردہ لینے کیلئے دستاویزات تمسکات جاری کرے گی بونز وغیرہ اور اسی طریقے سے حکومت دوسری بھی اسکی میں کرے گی کبھی کمپنیاں بھی کرے گی اس طریقے کی کچھ اسکی میں چلتی ہے اور اس کے تمسکات یعنی اس کے دستاویزات وغیرہ دیکھے شہر کے سرٹی ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کے بھی سرٹی ہوتے ہیں لیکن ان کے سرٹی مارکت میں سیدھے بکھتے نہیں ہیں شہر تو مارکت کی نمائن کمپنی کی نمائن لگی کرتا ہے اس لئے مارکت میں شہر کی خرید و فروق کسر سے چلتی ہے لیکن بونز ہے اس کی خرید و فروق تو ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے اس طرح بینکی بھی کچھ اسکی میں ہوتی ہے کچھ مالیاتی ادارے فائننسی لیڈارے ہوتے ہیں ان کی کچھ اس کی میں ہوتی ہے کچھ اس کی میں حکومت کی ہوتی ہے تو ان کے جو دستاویزار وغیرہ جن جن اس کی موکی ماتحط انہوں نے نکالے پہلے تو یہ اسطوق ایکسنن میں بکھتے نہیں تھے لیکن اب اسطوق ایکسنن میں یہ بھی آنا شروع ہو گیا اس لئے کہ یہ سودے ہو رہے ہیں اور یہ بھی تمس سکات مارکت میں آگئے ہیں تو ان تمس سکات کو کبھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کے بندے میں کچھ رقم ان سے حصول کرتے ہیں اور اب ان کے پاس خریدنے والے آتے ہیں اور وہ ان کو بیش دیتے ہیں اسطوق ایکسنن والے سیدھے تو تمس سکات مارکت میں شہر مارکت کی طرح نہیں بکھتے ہیں تو جنہوں نے جاری کیا ہے وہ اپنے تمس سکات کو مارکت میں بیش نے لیے یا جنہوں نے تمس سکات کو حکومت وغیرہ سے لیا بینک وغیرہ سے لیے کاغ این دیرا وکاس پتر اپنا اپنا اس طرح کی میں چلتی رہتی حکومت کی اور رات دن ابھی اکبار میں آتا ہی رہتا ہے روح اس طرح کماؤ اس طرح کماؤ آپ کماؤ کے نہ کماؤ وہ تو کمائی چکے ہیں تو یہ اس طرح کی اندر شیئر کی جیسے کری تو پروک ہوتی ہے ان تمس سکات کی سرکاری گورنمنٹ کے دستاویز یا ان کو سیکیوریٹی کہتے ہیں گورنمنٹ سیکیوریٹی فائننسل مارکٹ کے اندر یہ بھی اب چلنا شروع ہوئے سرکاری تمس سکات ان دستاویز کو کہتے ہیں جو حکومت وقتاً فوقتاً عوام سے قرض لینے جاری کرتی ہے اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ حکومت کبھی کبھان بانز جاری کرتی ہے اس کی دو وجہات دونوں آپ سن چکے ہیں ایک تو بانز اس لئے جاری کی ہے حقیقت میں حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کو ضرورت ہے تو چھپواتا سکتے نہیں ہمارے جاہل اور عوام بیچارے جو نہیں سمجھتے ہوگے کہ حکومت کو کیا ہے اتنے پیسے چھاپ سکی تو اس کے بھی حصول آگے آرہ ہیں کرنسی کتنی چھاپ نی کا اتیار ہوتا ہے اور اگر کرنسی اپنے ملک کی جو ان کی قیمت ہے ویلیو ہے اس سے زیادہ چھاپی تو ملک کے اندر فگاوا ہو جاتا ہے چیزیں میگی ہونا شروع ہوتی ہے پہلے نہیں ہے تو حکومت اس موقعی کے اوپر بانز جاری کرتی ہے اور یہ بھی ایک خرصی ہوتا ہے خریدنے والے اس کو خریدتے ہیں پھر ان کو اس کے اوپر اضافہ مل جاتا ہے تو جن کو شیر نہیں ملتے وہ بانز کی امید میں بیتے ہوئے ہوتے جب حکومت کی بانز اختر ہوئے تو حکومت نے آگئے اس کے دو کروڑ پانس کروڑ بانز بک گئے تو اس کے روپیہ حکومت کو مل گئے سو روپیہ کا ایک کونز ہو یا سیسے روپیہ کا ہو اس کو مل گئے وقتی طور پر دکا لگ گیا کبھی کبھال حکومت کو خریدنا نہیں ہے حکومت کو پیسوں کی کمی نہیں لیکن مارکت میں پیسہ زیادہ آگیا ہے لوگ مارکت میں پیسہ جب زیادہ چلائیں گے تو قیمتیں بڑھ جائے گی خرید نے والے زیادہ ہوئے طلب بڑھ گئی یقینی بات ہے کہ اس کو بیسنے والے کیا کریں گے خرید نے والے زیادہ آگئے تو بیسنے نتیجے میں کسات بازار جائے گی تو گاوہ جب مارکت کے اندر کسر سے روپیہ آگیا تو چیزیں مہنگی ہو جائے گی چیزیں مہنگی ہوگی تو جن کے پاس روپیہ آئے ہو تو خرید رہے لیکن متوسطی طفقہ اور عوام کا طفقہ وہ پریشان ہے اور یہ تو کرتے ہیں تو خیر حکومت نے عنامی بان جاری کی ہے اسی طرح مولانا نے وہاں کی حساب سے بتلایا defense سیونگ سرٹیفکر اسی طرح خاص deposit سرٹیفکر یہ وہاں کے لئے تھا چوتھا بتلایا phone and accent bearer سرٹیفکر اس کی بھی ضرورت نہیں رہی تو خیر حکومت یہ اتنا سمر لیجی یہ مثال ہیں خالی سمجھ لیے حکومت کی اس کی میں بدلتی رہتی ہے اس لئے اسی لفظہ پر نہیں رہنا ہے لیکن اس کی میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے روپیان لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کو سرٹیفکر دیتے ہیں پھر یہ سرٹیفکر تھوڑی مدت کے بعد 10-15 روپی زیادہ دے کر حکومت ہی خرید لے یا مارکیٹ میں آپن کر دیں اور دوسرے لوگ شیئرز کی طرح اس کو بھی خرید لیں اور اس کو چند مدت تک رکھا تو کچھ نفع کم مل رہا اس بنیان پر حکومت باند کے اندر اس طریقے سے کچھ نکچ کرتی ہے باند نے یہ چار مثالیں دی ہے وہاں کے حساب سے اور وہاں بھی یہ چیزیں ہونا ضرور نہیں اس لئے فونن ایکس پیار سرٹی پہلے چلتا تھا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں نہیں اس لئے کے ہندوستان میں بھی دیکھ رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا فونن سے جو رقم لوگ لے کر آتے تھے تو اس کی قیمت حکومت تھوڑی زیادہ کر دیتی تھی تو یہ لوگ حکومت کو ہی یہ یعنی حکومت سرٹی دیتی تھی اور اس کے بدلے کے اندر حکومت کو دولار پاؤن فونن کرنسی جو لائے ہیں وہ کرنسی دے دیتے تھے اور اس کے بدلے میں حکومت ان کو سرٹی دیتی تھی اور پھر سرٹی کا فائدہ ہوتا تھا وہ آگے مہنگائی بکتا تھا اس طرح چلتا تھا ہندوستان میں بھی اس طرح کا اندیرہ گاندی کے زمانے میں یہ حکومت کی کانگریس کی حصوے کے چلتا تھا لیکن اس کے بعد من مہن سنگھ آئے اور ان سے پہلے نصیر آو آئے اس وزیر اس کے وزیر سے قانون نانا منترہ لئے پیسوں کے معاملے میں اور سالہ اکنومک کے وہی تھے تو انہوں نے چیئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں منی کرنسی کھلی مارکیس میں مل رہی ہے لیکن یہ جو لوگ یہ حکومت کے نمائند ہیں اگر بات آج آئے اور پھر وہ حکومت کی تحمیل میں جائیں گے حکومت اس کے بدلے میں ان کے ساتھ معاملہ کرے گی اس طریقے سے یہ تلتا ہے اگر انہوں نے لیکن چونکہ وہ جانتے ہیں بلیک مارکیس کے اندر اس کا دورہ زیادہ ملتا ہے اس لئے ساری کی ساری رقم یہ لوگ اس طرح نہیں بناتے ہیں اس لئے اس میں کم ملتا ہے تو دو نمبری بھی چلا لیتے ہیں اور پھر ریڈ بھی بڑھ دیئے حکومت کی طرف سے ایکس پھر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے پہلے سوگے حکومت یہ چیزیں نہیں آتی تھی تو حکومت ان فونن کرنسی والوں کے پاس اس طریقے سے حصول کرتی تھی اور اب کہ اس کی ضرورت نہیں رہی اب حکومت نے خود من کرنسی کو کھلا کر دیا تو اب جن جن کی بھی دکانے ہیں ان کو حساب کر شام کو یہ پھر حکومت کی خائدہ ہوتا ہے فونن کرنسی کا اس لئے عرب ملکوں کے اندر جتنے ہمارے ہندو بھائی ہے کروان اور عرب روکیہ وہاں سے کماتے ہیں اور کما قدر ہندوستان پہنچاتے ہیں تو عموما اس کے اندر کبھی دولر اور اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہے دنہم اور جنار یہ بھی بڑے قیمت مارکیٹ میں سمجھی جاتی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ہندوستانی حکومت کو دولر سے اور اس نسم کی چیزوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ کما رہے ہیں تو ان کی فیمیلی کو ملتا ہے اور جو کرنسی انہوں نے کمائی وہ کرنسی انٹرنیشنل ہے تو لے کے اندر اب آگے اس کے اوپر مولانا کمپنی پر شریعی نکتے نظر سے ایک بحث کرنا چاہتے ہیں مضمون تھوڑا لمبا ہے لیکن کمپنی پر ایک نظر شریع حیثیت سے اب تک کمپنی کے بارے مروضہ نظام کی تفصیل کا ذکر ہوا کمپنی کی حقیقت یہ انداز ہے ان کے اب جب کسی مفتی صاحب کے پاس مسئلہ آئے گا تو مسئلہ آخری وقت وہ سائر توال پوچھے گا تو اس وقت وہ تحقیق کریں گے کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے یا اصول اور ذاقتوں کی روشنی میں کچھ چیزیں ان سے ملتی جلتی ہے آپ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں تو ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کتاب کے ذریعے کہ اثر حضر میں مارکیٹنگ کے اندر جو سسطم چلتا ہے اور لوگ آپ اس میں کاروبار یا معاملات کرتے ہیں ایک مفتی اور معلومی کو اس کا علم ہوتا ہے پھر کبھی ناقص علم ہو کبھی کوئی چیز رہ جائے یہ بھی ہوتا ہے اس لئے فتوہ دیتے ہو کہ اس قسم کی چیزوں میں توجہ دینی پڑے گی آپ کو معاملات کے مسائل آئیں گے تو سائل آپ کو قدوری اور ہدایہ کی عبارت کی طرف بلکل سوال اس طرح نہیں پوچھے گا تو مارکت میں کاروبار جس طرح ہو رہا ہو پوچھیں گے اور مارکت کے کاروبار کرنے انہوں کو حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے یہاں بیعہ اجارہ استعارہ زمانت وقالت تفالت یہ اسطلاحوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے اسلام نے ہر ملت نہیں کیا ہے جیس آپ سن چکے ہیں بیعہ بھی ہو یا اجارہ بھی ہو اور اجارہ ہونے کے ساتھ آپ کے ساتھ بیعہ کا معاملہ کرے مشینری آپ کو دی کرائی کے اوپر دی ہے اور اب مشینری میں کچھ گربر آئی وہ گربر جس میں آپ کا تعلق نہیں ہے تو مجیر کے ذمہ ہونی چاہیے لیکن وہ آپ کے ذمہ دے دیں گے نکھتا اور اس طرح کی چیزیں آپ کو دے دی بہم سے تو بہم اس کے پاس ذمہ دار نہیں بنتی ہے کوئی اکسی رن ہوا تو انسوننس سامنی صاحب کا تعلق ہوگا لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو وہ آپ ہی ذمہ جال ہوئی تو آپ کو ایک طرف مستعجر بھی سمجھا اور دوسری طرف آپ کو مستعجر بھی سمجھا جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مستعجر کے الگ مسائل اور مستعجر کے مسائل الگ ہے مجیر کے الگ ہے اور بھائے کے الگ ہے تمام چیزوں میں اس شرعی نظر کرنے کے لئے حضرت مولانا جو گفتگو فرما رہے اس سے پہلے اب تک گفتگو فرمائی کمپنی کی دنیا اعتبار سے سمجھنے کے لئے تا کہ شرعی مسائل کا حکم آپ پر لگا سکیں کمپنی کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد اس کی شرعی تو اب کمپنی کے دوسرے جز کی یاد تو بعد میں آئیں گے اگر ایک جز حلال ہی نہیں ہے تو اس کے جز یاد معلوم کرنے سے فائدہ یا بٹلانے سے کیا فائدہ جب یہ کاروبار جیسے حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ جب تم مارکیت کے اندر فیوچر مارکیت تو اس میں کیا جائز کیا ناجائز کیا شرطیں صحیح کیا نہیں ہے کون تھی شرطیں فاصی ہے یہ بات میں گفتگو ہوگی جب یہاں بے باطل کی طرح وہ چیز مل رہی تھے وہ چیز بے ہی نہیں ہے بے بے باطل اسی کو کہا مفی مال تو ہوتا ہے لیکن اس کو مال اصر حاضر کا یہ مطلہ ہے متقل دمین کے یہاں کچھلے دو سو تین سو سال پہلے کمپنی وغیرہ کا کچھ سو 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 سال سے یہ شروع ہوئے ہیں کرنے والے تو کرتے تھے لیکن جب مسلمان کو اس سے ثابتہ پڑا اور ہندوستان میں انگریز گورنمنٹ تھی اور انہوں نے یہ سسٹم شروع کیا تو ہندوستان کے مسلمان غیر مسلم سب کو یہ مسئلہ پیش آیا تو اس موقع پر مسلمان تو شریعت کے حلال و حرام کے دائرے میں رہتا ہے اس کو پوچھنے کی نوبت آئی تو ہمارے علماء کرام کو جاننا ضروری ہوا حضرت سانی رحمت نظر سے کمڈی کا کاروبار یعنی کمڈی کا دھانچہ ہے یہ اسلامی نظر کے موافق ہے اسلام نے کاروبار کی شکلیں بٹلائی ہے اس کے ساتھ مید کھاتا ہے اگر مید کھاتا ہے پھر اس کے بعد بہت کی جائے گی کون سی شکل میں ہے کون سی شکل میں نہیں ہے جیسے جو حلال اور جائی چیزوں کی رات دن بے ہو رہی ہے تو حلال ہی چیزیں ہیں لیکن بے کس طرح ہو رہی ہے یہ دوزی یاد ہوئے جہاں تک پہلی بہت کا کالوک ہے اتنی بار تو پہلے واضح ہو چکی ہے کہ کمپنی کی خصوصیات سامنے آئی ہے اس کے لحاظ سے کمپنی شرکت کی معروف اقسام میں سے کسی میں داخل نہیں ہے فقہ نے شرکت کی چار قسمیں ذکر کی ہے حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ہدایے وغیرہ میں آپ جو شرکت کی اقسام پڑھتے ہیں یہ سب اس زمانے کے حساب کی ہے یہ استقرائی تو تھی لیکن اس زمانے کے حساب سے استمباتی یہ قطعی نہیں ہے کہ پانچمی قسمہ ہی نہیں ہے اتنے بہت سارے ہمارے مفتی حضرات یا علماء اکرام جو بچارے چھوڑی جامت سوچ رکھتے ہیں کبھی کبھار جب یہ بحث ہوتی ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں اس کا تصور نہیں تصور نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے آپ جو تصور نہیں ہے یہ قرآن حدیث سے کہہ رہے ہیں یا فقہہ نے جو شرکت کی تار اسلام بتلائی اس میں تے نہیں ہے اگر فقہہ نے بتلائی ہے تو فقہہ کا یہ قول نصوص میں سے ثابت ہے کتاب اللہ کا حضرہ ہے حدیث مبارکہ میں حصر ہے یا فقہہ نے اپنے زمانے کی معروف اسطلاحات اور معروف طریقے تجارت کی بنیان پر یہ سار قسم بتلائی تھی یہ بہت چیزیں اس قسم کی بہت تاریہ آتی ہے اسلامی بینکنگ کا مسئلہ آتا ہے تو بہت سارے علماء یہ کہتے اسلام میں سود کا آدم زواز بھی تو ہے اور اسلامی بینکیں کھلنے کا مقصد کیا ہے آپ کو سمجھ نہ چاہیے پوری دنیا کی معیشت میں جو اس وقت گربن آئی ہے یہ اسی یوروپی نظام نے دنیا کو تل شرط کر دیا ہے لوگ پریشان ہیں اقتصالی نظام سے اب آپ دنیا کے سامنے اسلامی نظام پیش کریں گے تو آپ نے ہجائے میں جو نظام پر رہا ہے اور جامعہ اس تغیر قبیر میں وہ نظام تو آپ ساہری اس دمانے کی مثالوں کے ساتھ پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ آپ تو یہ طریقہ رہی ہے تو آپ تو اس کی گہرائے میں جانا حضرت حضرت کی تجارت سے اس کا کیا رکھتا ہے لیکن حضرت مولانا نصوص میں اس طرح کی عبارتیں لاتے ہیں کتاب و سنت میں سے بھی اور وقہ مستحیدین کی نصوص میں سے بھی وہ عبارتوں سے ہم گزر جاتے ہیں لیکن پتا نہیں ہوتا ہے حضرت حضرت مولانا اس طرح کی مثال لاتے ہیں یہاں پر بھی حضرت مولانا نے کمپنی کے اوپر تفصیل گفتگو فرمائی اس پر جو اشکالات ہو سکتے ہیں ان اشکالات کو بھی ذکرے کیا اور پھر اس کے جواب آر دی دی سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ بحمد بسل اللہ 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 سبحان